ایف ایم انفو ورڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین شفاولہ خان روکڑی نیازی کا تعلق نیازی قبیلے سے تھا اور وہ گلوکاری میں آنے سے پہلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے 1966 کو میاں والی سے 10 کلومیٹر دور بمقام روکڑی میں پیدا ہوئے گلوکاری کے شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے شفاولہ خان روکڑی پنجاب پولیس میں ملازمت کرتے تھے تاہم ان کی خواہش گلوکار بننے کی تھی گلوکاری کے شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پولیس کی ملازمت کو خیر آباد کہہ کر بقیدہ طور پر گلوکاری کے میدان میں 1984 میں قدم رکھ دیا ویڈو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈو کبھی سے لائک کر دیں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کنشان کو دبا دیں شفاولہ خان روکڑی دس سال تک گلوکاری میں محنت کرتے رہے اور بل آخر 1995 میں اپنا پہلا album بھی ریلیز کیا جو انہیں کامیابی کی بلندیوں تک لے گیا فوق گلوکاری ان کی پہچان بنی عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے بعد وہ ملکی سطح پر میاں والی کی پہچان بنے گلوکاری میں ان دنوں ان کا اپنے ہی بیٹے زیشان روکڑی سے مقابلہ تھا شائر افضل آجز مظہر نیازی ایجاز زشتنا محمود احمد کے سینکڑوں گیت گائے جو پاکستان بھر میں بے حد مقبول ہوئے جن میں میں ستی پینوں جگایا ماہی آکھو سکھیو آ مل ڈھولا جی میں شالہ دل جانی شامل ہیں شفاولہ خان روکڑی اور ان کے صاحب زادے زیشان خان روکڑی نے موسیقی میں اپنا نام پیدا کیا اور سوشل میڈیا پر ان کے سبسکرائبرز کی تعداد لاکھوں میں ہے شفاولہ خان روکڑی کے یوٹیوب پر ایک اشارہ ساتھ آٹھ ملین سبسکرائبرز ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سرائکی سے محبت کرنے والے لوگوں میں کس قدر مقبول تھے 29 اگست 2020 کو راولپنڈی کے نجی ہسپتال میں بازہ کل وفات پا گئے نماز جنازہ اور تدفین ان کے آبائی علاقے روکڑی میں کی گئی مسلم کالونی میں قبرستان میں سبورد خاک کیے گئے انہوں نے پسماندگان میں بیوہ چار بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی ان کا ایک بیٹا زیشان روکڑی بھی سرائکی گلوکاری میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے تو دوستو امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے